اس سرکار کا سپت گرہنٹ سمارو اسے کون اسے دیکھنا چاہے گا کون اسے پسند کرنا چاہے گا آج چناب کرالو آپ بیلٹ پیپر سے میں کہہ رہا ہوں آج کی تاریخ میں کیون پرسٹ نہیں ساٹھ پرسٹ ووٹ سماجوادی پارٹی اور گڑھ بندن کو ملا گیا یہ اس ستی ہے چناب آئے دورہ بھائی مانی کر کے ایک سرکار کو جو بری طرح سہا رہی تھی جس کی پچاس سیٹے میں نہیں آ رہی تھی اس کو ستا میں بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ بھی ایتحاسی ہی ہوگا کہ یہ سرکار اکھاڑ کے پھینکی جائے گی سرکار کو قانونی روپ سے برخاص کیا جائے گا دیش کی آجادی کا جو آندولن ہے دیش کی آجادی کا دوسری آجادی کا آندولن یہ بن چکا ہے کہ یوگی کے سپت سمارو کا جو ہے بتا جارہے کہ جو بیوستہ ہے وہ ایتحاسی ہونے والا ہے اور اس میں جو ہے پدھان منتری موڈی سے لے کر کہ تمام بھارتی جانتہ پارٹی کے دگج نیتا اوز دن سامل ہوں گے اور بھی پکشی نیتاؤں کو بھی کافی زیادہ منتریت کیا گیا ہے یعنی کہ نیمنترنڈ دیا گیا ہے اسی طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ اخیلیش یادو سے جب سوال پوچھا گیا تو اخیلیش یادو نے کہا کہ چاہے مجھے کوئی بھی بھلا لے سپت سمارو ہو چاہے کوئی بھی سمارو ہو بھلایں گے تب بھی نہیں جاؤں گا کل ملا کر کے سوشل میڈیا پر اب چل رہا ہے کہ اخیلیش یادو نے ابھی سے اپنا تیور دکھانا شروع کر دیا ہے تو کیا سوچتے ہیں محنو پرتاب جی بھی کیونکہ ان کی پارٹی کا جو ہے گڑ بندن ہوا تھا سپا پارٹی سے جب سپا پارٹی کے سپریموں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بلانے کے باوجود بھی نہیں جاؤں گا تو کیا سوچتے ہیں محنو پرتاب جی سر سب سپل آپ کا سواغت ہے شکریہ سر آپ کے پارٹی نے بھی گڑ بندن کیا تھا سپا پارٹی سے اور ایک بھبیا سمارو ہونے والا ہے اور احتیاسی بتا جا رہا ہے کہ سپا سمارو ہونے والا ہے سر آپ لوگ کے مند میں کیا چل رہا ہے کہ آپ لوگ کو جب بلاؤ آئے گا تو کیا آپ لوگ بھی نہیں جانے والے جو سرکار EVM میں بڑے پیمانے پر دھاند لے کر کے جنتہ کی ووٹوں کو نوٹ کر جنتہ کے ساتھ وشواس گھات کر کے اس کی پیٹھ میں چھراب ہو کر بن رہی ہے اس سرکار کا سپت گرہنٹ سمارو اسے کون اسے دیکھنا چاہے گا کون اسے پسند کرنا چاہے گا جانے ہونے کی تو بات ہی چھوڑی ہے ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں وہ کر لو بھئیہ جو کرنا ہے اس سے کوئی کسی کا میں سمجھتا ہوں لینا دینا نہیں ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کی ابھی ساری چیزیں کی جا رہی ہیں یہ اس پردیش کی جنتہ ہی نہیں کیبل پردیش کی نہیں اس دیش کی جنتہ کے جلے ہوئے پر کٹے ہوئے پر نمک چھڑکنے جیسا ہے ان کے گھاووں کو نمک ملنے جیسا ہے یہ اسی تھی ہے کہ آپ نے پرجاتنت کی ہتیا کی اور آپ اب یہ نوٹنگ کی کر رہے ہیں پرجاتنت کی جس سمویدان کو آپ نے پیراتوالے روند دیا جس سمویدان کی آپ نے ہتیا کر دی جس پرجاتنتر کو آپ نے پوری طرح سے تہش نحس کر دیا اسی سمویدان کے تحت آپ پرجاتنت کی شپت لینے جا رہے ہیں اس سے زیادہ اور دربھاگے پونڈ دیواز میں کہوں کی کالا دن اور کیا ہو سکتا پردیش کے اتیاس میں دیش کے اتیاس میں سر راجیتی اپنی جگہ ہے جب کوئی انویٹیشن دے رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈائیکٹ ایسا بلکل انکار کرنا صحیح ہوتا ہے اگر وہ واقعی میں پرجاتنترک طریقے سے جیت کراتے واقعی میں لوگوں نے اگر ان کو بہمت دیا ہوتا لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہوتا نشت روپ سے اس میں جانا تھا کوئی دکھت نہیں تھی اگر وہ ایسا ہوتا لیکن وہ آنے ہیں کتنی طرح کی بہیمانی پہ وہ کھڑا ہے آپ اس کا اندازہ لگائیے دیکھیں نمبر ایک بہیمانی کا سب سے پہلا جو انہوں نے کارنا مکیا جو لوگ ہیں مت داتا ہیں ان کی ووٹیں کٹی اپراہد کیا یہ ایک کرمنال آفینس ہے یہ ایک دنڈنی اپراہد ہے اور الیکشن کمیشن کو آگے اس بات کا جواب دینا پڑے گا ہم بتائیں گے جب لڑائی چلے گی ہم بتائیں گے اس کو ساری چیزوں کو تو ایک تو یہ اپراہد کیا لوگوں کی ووٹیں کٹی دوسرا اپراہد انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو کئی جگے ووٹ ڈالنے جانے نہیں دیا پہلے ہی ان کو پیسے دے کر جو ان کی انگلیوں پر نشان لگا دیئے گئے اور ووٹ ڈالنے سے انہوں نے روکا کئی جگے زبردستی ووٹ ڈالی گئی اور اس کے بعد جو پولنگ ہوا ہے وہ پولنگ ای وی ایم کے مادنم سے لوٹا گیا سرکار بنائی گئی مطبعہ الیکشن کمیشن نے کتنی بڑی بہیمانی کی ہے کہ دو دو جو کنٹرولنگ یونٹ ہیں وہ پریزائیڈنگ آفیسر کو دی گئی ایک منپلیٹڈ جس میں پہلے سے ہی ووٹ ڈال لگی تھی جس کو سٹرونگ روپ میں جمع کیا گیا اور ایک دوسری وہ جس میں ایکچون میں ووٹ پڑی ہیں اس آدھار پر وہ جتا کر لے کے آئے سرکار بنائی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے جو بہیمانی کی ہے وہ بہیمانی کی ہے کہ جہاں پر کم ووٹوں کانتر ہے بلکہ کئی جگہ تو پندر پندر بیس بیس ہزار ووٹوں تک کانتر رہا ان کو زبردستی ہرا دیا گیا جیسے آپ پوجہ شکلہ کا بنارس کا آپ ادھارنگ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھارہ انیس ہزار سے وہ آگے چل نہیں تھی اور اس کے بعد چار بجے کہا کہ ہم لنچ ہم اس سمیہ تھوڑی روکیں گے بریک کریں گا اور اس کے بعد مونہ ہرا دیا گیا تو اس طرح سے کئی جگہ جو سماجویزی پارٹی اور گڑ بندن کے جو کینڈیڈیٹ جیت رہے تھے ان کو پرشاتنی گنڈا گردی کے دم پر آئی ایس آر آئی پی آس آفیسرز کی مدد سے ان کو ہرایا گیا اس طرح سے یہ سرکار بنی ہیں کیا یہ پرجاتانترک سرکار ہے کیا یہ لوگتانترک سرکار ہے کیا سمویدان کا سموان کر کے کیا اس دیش کے پرجاتانت کا لوگت کا سموان کر کے بنی ہے سرکار لیکن بانو پردادی آپ ہی کے سوالوں سے ہم ایک سوال لے لیتا ہوں ابھی تو ابھی حال ہی میں جو ہے خلیش شادوں نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی کے اعتحاسک جیت ہوئی ہے پھر سر آپ ایک الگ بات بول رہے ہیں وہ ایک الگ بات بول رہے ہیں بلکل اعتحاسک جیت ہے اس کو آپ سمجھیں آپ یہ بلکل یہ نہیں بلکل ہم بتاتے ہیں کہ یہ بلکل جو چناب کے پرنام اس سے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ان کے آدھر پر بھی اگر آپ دیکھ لیں یہ اعتحاسک جیت اس لیے ہے کہ بیلٹ پیپر میں جہاں یہ ووٹیں پڑی ہیں جتنی اس دن کیا میں بیلٹ پیپر میں اس میں اکیانون پرسنٹ ووٹ اکیانون پرسنٹ ووٹ سماجبادی پارٹی کو اور گڑبندن کو ملا ہے اس لیے اعتحاسک ہے اور تین سو چار سیٹوں پر سماجبادی پارٹی بیلٹ پیپر میں جیت رہی ہے یہ اعتحاسک ہے اور ہم پہلے سی کہہ کے چلے گئے تین چوتھائی بہومت سے سرکار بنے گی سماجبادی پارٹی کی تین سو سے زیادے سیٹ آئیں گی اور وہ بیلٹ پیپر سے نتیجہ سامنے ہیں ای وی ایم کی یہ گڑبڑی نہ ہو آج چناب کرا لو آپ بیلٹ پیپر سے میں کہا ہوں آج کی تاریخ میں کیون پرسنٹ نہیں اور یہ بھی اعتحاسک ہے کہ اسی دیش میں کس طرح سے شاشن پر شاشن کی گنڈا گردی کے مادنم سے چناب آئے اس دورہ بھیمانی کر کے ایک سرکار کو جو بری طرح سے ہار رہی تھی جس کی پچاس سیٹے میں نہیں آ رہی تھی اس کو سطح میں بٹھا دیا گیا ہے اس کے سرکار بنا دی گیا اعتحاسک تو ہے تو سر جب کچھ جب کچھ اتنا سب کچھ ہو گیا ہے اب تو سپت لینے والے ہیں تو سر اب یہ سب کہنا صحیح ہوگا نہیں بلکل صحیح ہے یہ کہنا ایک دم صحیح ہے اور یہ کیول کہنے ہی رہے ہیں ہم لوگ لڑائی لڑنے ہیں اور آپ اشواد رکھئے کہ یہ بھی اعتحاسک ہی ہوگا کہ یہ سرکار اکھاڑ کے پھینکی جائے گی سرکار کو قانونی روپ سے برخاص کیا جائے گا اس پردیش میں اور دیش بر میں اتنا زبردست آندولن اب شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایوی ایم کے ویروت میں آندولن دیش کی آجادی کا جو آندولن ہے دیش کی آجادی کا دوسری آجادی کا آندولن یہ بن چکا ہے اور اب آپ دیکھیں گے آنے والے سمیں میں یہ سب کچھ ہوگا یہ بھی اعتحاسک ہی ہوگا